پل جماعتی خریت کانفنس نے خود فریبی پر مبنی بھارتی فوج کے آلہ کمانڈر کے اس بیان کی شدید مذہمت کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوکی کے بعد صورتحال میں بہتری آئی ہے خریت ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیر پانچ اگز دوہزار انیس سے فوج اور پولیس کے محاصرے میں ہیں اور بھارت حقیق خود راجت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جنجہت کو دبانے کے لیے تمام تر ہندو طواحت کرنوں کے ساتھ فوجی طاقت کا وحشہ رہا استعمال کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس کی حمایت یافتہ فستائی موڑی حکومت نے ظلم و بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوکی کے بعد سے کشمیری عوام کے تمام بنیادی حقوق سلب کر رہے ہیں ترجمان نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر اور پنتیس اے کا خاتمہ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق پر براہ راست حملہ اور بین الاقوامی قانون کی کھلی کھلا فرضی ہے انہوں نے موڑی حکومت پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقے میں اپنا فرقہ وارانہ ایجنڈہ ترک کرے اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کے ناجائز قبضے سے آزادی کے لیے کشمیری شہدہ کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا اقوام متحدہ کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ انسانی حقوق کے معروف کشمیری کارکن، خرم پرویز کی گرفتاری اور نظربندی کے مقبوض جمع کشمیر میں سیول سوسائٹی، انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں پر شدید اثرات مرتب ہو رہے ہیں جبری گمشدگیوں کے بارے میں ورکنگ گروپ انسانی حقوق کے کارکنوں کی صورتحال کے بارے میں خصوصی نمائندہ میری لالر دہشتگردی کا مقابلہ کرتے ہوئے انسانی حقوق کے فروغ اور تحافظ کے خصوصی نمائندے اور ماورائی عدالت قتل کے بارے میں خصوصی نمائندے نے خرم پرویز کی غیر قانونی نظربندی کو ایک سال مکمل ہونے پر ان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ خرم پرویز کو آزادی سے مسلسل محروم رکھنے پر مایوس ہے کیونکہ انسانی حقوق کے کارکن کو جبری گمشدگیوں اور ماورائی عدالت قتل سمیت انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں کو اجاگر کرنے اور ان کو دستاویزی شکل دینے پر انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ورلڈ آرگنیزیشن اگنسٹ آرچر اور ایشن فیڈریشن اگنسٹ انوالنٹری ڈس اپیرنس سمیت انسانی حقوق کی چار تنظیموں نے جبری نظربندیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کو شکایت جمع کرائی ہے کہ وہ خرم پرویز کی نظربندی کے خلاف حکم جاری کرے اور بھارتی جیل سے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن ریٹس واج سمیت انسانی حقوق کی کئی عالمی تنظیموں نے بھی مشترکہ طور پر خرم پرویز کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے اس سلسلے میں انسانی حقوق کی بارہ تنظیموں کے دستکت شدہ ایک بیان جو لندن میں قائم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پر موجود ہے بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے کارکنوں کے کام کو جرم قرار دینا بان کرے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فورسز نے زلہ بانڈی پورا سے ایک خاتون سمیت چار کشمیریوں کو گرفتار کر لیا پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ بانڈی پورا پولیس نے بھارتی فوج کی تیرہ آر آر اور پیرا میلٹری سنٹرل ریزرو پولیس فورس کے ساتھ مل کر زلے کے علاقے گنبل میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دران دو نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جن کی شناکت رکھ حاجن کے مسیب میر اور عرفان فاروق وگے کے طور پر ہوئی ہے ترجمان نے کہا کہ فورسز کی مشترکہ پارٹی نے ایک اور کاروائی کے دران ایک نوجوان اور ایک خاتون کو گرفتار کر لیا جن کی شناکت وانگی پورا سنبل کے عمران مجید میر اور وحب پری محلہ حاجن کی سریا راشد وانی کے طور پر ہوئی ہے